خاور کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ رشتہ پکا ہو گیا ہے تو خاور تو بہت خوش ہے وہ تو ایسے ہے جیسے پاگل ہو چکا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی شانزے بہن سے ملنا چاہتا ہوں آگے سے نادی اس کو کہتی ہے کہ ہاں ہم ضرور ملیں گے لیکن ابھی کچھ تھیر چیئے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے نہیں میں شانزے سے ملنا چاہوں گا اس کے علاوہ میں پس کوئی اپشن نہیں ہے مجھ سے انتظار رہی ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی وہ شانزے سے ملتا ہے تو اپنا رنڈی رونا لے کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں ایک کام کرتا تھا لیکن اب وہ کام بھی چھٹیوں کے وجہ سے ختم ہو چکا ہے اب میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہا تم بتاؤ میں کیا کروں مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ میں ادھر کوئی کام کر سکوں کوئی نوکری کر سکوں آگے سے آپ دیکھیں گے کہ شانزے کہتی ہے کیونکہ شانزے کو سمجھ تو آ رہی ہوتے ہیں لیکن شانزے آمی نہیں بنا چاہتی ہے اور وہ خموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ آپ نادیا کو ساری بات بتائیں وہ آپ کی ضرور حل کرے گی اور پھر سے آپ اپنا کام اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں لیکن جی نہیں کیونکہ وہ کچھ اور ہی چاہ رہا ہے شانزے کو بھی اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے بہرحال وہ خموشی سے خموش ہو جاتی ہے اور بات نہیں آگے کرتی ہے لیکن کیا کیا جائے خاور کا خاور نے تو لالچ کی ساری حدے پار کر دی ہیں خاور خود اپنے مو سے بول پڑتا ہے کہتا ہے جی مجھے باری رقم کی ضرورت ہے تاکہ میں ادھر اپنا کاروبار شروع کر سکوں جس کو سن کر شانزے بڑی حیران ہوتی ہے کہ آخر اتنا کمینے بندے بھی اس دنیا میں رہتے ہیں کس طرح سے اس نے مو پھاڑ کے اتنے بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا آگے سے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ آخر میں کیسے اس بندے کو مینج کروں کافی زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہے لیکن سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے ظاہری بات ہے اس نے خود ہی ان چیزوں کی اس کو آدھر ڈالی ہے یعنی کہ شانی کے سارے فیملی کو ان اسائشوں کی خود ہی آدھر ڈالی ہے میں کبھی بھی اثر نہیں کر سکتی ہوں میں شانی کو اس کی ماں سے دور نہیں کر سکتی لیکن اس نے بھی کچھ نہیں بولا پہر ہم دیکھیں گے کہ اس کی ماں بہت پریشان ہے شانی کی ماں پر تو خموشی سے بیچاری آ جاتی ہے گھر لیکن گھر آکے خوب روتی ہے اور اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا آخر تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا میں تو انتظار کرتی رہ گئی کہ ابھی میرا بیٹا بولتا ہے ابھی میرا بیٹا بولے گا لیکن تم نے کچھ بھی نہیں بولا ہے اور تم خموشی سے سنتے رہے اور تم نے ان لوگوں کی ہاں میں ہاں ملالی تم جانتے تھے کہ اگر تم اس بات پر اٹک جاتے کہ تم ادھر نہیں رہنا چاہتے تو کامران کے جرت نہیں تھی کہ وہ تمہیں وہاں پر رکھ سکتا لیکن تم نے کچھ نہیں کیا آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آگ پر اسی طرح سے کر لیا ہے جو جیسا کہتا ہے بیتا ہی چلوں گا لیکن اصل میں یہ جناب سجیلا کی بات مان رہے ہیں اور اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں اس کے علاوہ مزید کچھ بھی نہیں ہے باقی جو سجیلا کی پلاننگ ہے وہ تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والی کیونکہ اس کا تو دل ہے کہ جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے سارا کچھ اس کے انڈر ہو جاتا ہے تو یہ اس سے شادی کر لے گی اس طرح سے اس کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور جو اس کا خواب تھا پیسے کا وہ بھی پورا ہو جائے گا لیکن یہ بہت بڑی اس کی بول ہے شانی ایسے دوگلے رشتے کبھی بھی نہیں نبائے گا وہ صرف اور صرف شانزے کو ہی دل سے اکسپٹ کرے گا اور اسی کے ساتھ ہی رہے گا جب اس کی باری آئے گی اور یہ سب کچھ کہے گی تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی شانی صاف صاف کہہ دے گا کہ اب ان سب باتوں کی بہت دیر ہو چکی اب ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سجیلہ کو اس بات کا انتاظہ ہو جائے گا کہ وہ جو پلاننگ کر رہی تھی بہت غلط پلاننگ کر رہی تھی ایسی اس کی کوئی بھی دال اب نہیں گلنے والی ہے اب اس کا دی اینڈ ہو چکا ہے اور شانی جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے ایرام جنو میں یہ کیا ہو گیا کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ آخر شانی اتنا اچھا اتنا نیک بچہ بن چکا ہے کہ اس نے اس چیز کی بھی حامی بڑھ لی ہے کہ وہ اپنی ماں کے بغیر رہ لے گا اس قدر زد میں آ چکا ہے یہ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے جیسے شادی وغیرہ کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے ساری فیملی دونوں فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں وہاں پر آ کر یہ بات ہو جاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہم تم پر یقین نہیں کر سکتے یعنی کہ شانزے کے باپ کو ابھی تک شانی پر یقین نہیں ہے اور وہ اپنی بیٹی کو صاف صاف کہہ چکا ہے کہ میں تمہارے معاملے میں کمپرومائز نہیں کروں گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ شانزے بھی ان سب باتوں کے بعد چپ کھڑی ہے ابھی بھی اچھی بنتی تو کہتی نہیں ڈیٹ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی ساس کی جا کے خدمت کرنا چاہتی ہوں لیکن اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے یہاں سے پتا چل رہا ہے ڈراما ایز ڈراما ہر آپ کو بتاتے چلے کہ جیسے ہی وہ لوگ دونوں فیملیز اکٹھی ہو کر بیٹھتی ہیں تو کامران جو ہے وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ بات منظور ہے کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروا دوں لیکن میری ایک شرط ہے شرط اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ گردماد بن کے رہے گا اور اس کو ادھر ہی رہنا ہوگا اور سارا بزنس سنبھالنا ہوگا جس کو سن کر اس کی ماں تو بڑی ہی حیران ہوتی ہے اور ایسے دیکھتی رہ جاتی ہے کہ شانی ابھی بولے گا ابھی بولے گا کہ نہیں میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا ماں کے بغیر میں نہیں رہ پاؤں گا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے وہ بھی ایسا سجیلا کی زد میں اٹک چکا ہے اٹک چکا ہے کہ اس کی بات سر آنکھوں پر اس نے کر لی ہے کہ اس نے یہ بات بھی تیہ کر لیتا ہے کہ میں گردماد بننے کو بھی تیار ہوں اور مزے کی بات جی ہے شانزے نہیں بولی شانزے کو کہنا چاہیے تھا نہیں نہیں ڈیڑ ایسا نہیں ہو سکتا میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی ہوں میں شانی کو اس کی ماں سے دور نہیں کر سکتی لیکن اس نے بھی کچھ نہیں بولا پہرل آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں بہت پریشان ہے شانی کی وہاں پر تو خموشی سے بیچاری آ جاتی ہے گرد لیکن گرد آکے خوب روتی ہے اور اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگاتی اور کہتی ہے کہ بیٹا آخر تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا یا میں تو انتظار کرتی رہ گئی کہ ابھی میرا بیٹا بولتا ہے ابھی میرا بیٹا بولے گا لیکن تم نے کچھ بھی نہیں بولا ہے اور تم خموشی سے سنتے رہے اور تم نے ان لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا لی تم جانتے تھے کہ اگر تم اس بات پر اٹک جاتے کہ تم ادھر نہیں رہنا چاہتے تو کامران کے جرت نہیں تھی کہ وہ تمہیں وہاں پر رکھ سکتا لیکن تم نے کچھ نہیں کیا آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آگ پو اسی طرح سے کر لیا ہے جو جیسا کہتا ہے ویسا ہی چلوں گا لیکن اصل میں یہ جناب سجیلہ کی بات مان رہے ہیں اور اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں اس کے علاوہ مزید کچھ بھی نہیں ہے باقی جو سجیلہ کی پلاننگ ہے وہ تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والی کیونکہ اس کا تو دل ہے کہ جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے سارا کچھ اس کے انڈر ہو جاتا ہے تو یہ اس سے شادی کر لے گی اس طرح سے اس کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور جو اس کا خواب تھا پیسے کا وہ بھی پورا ہو جائے گا لیکن یہ بہت بڑی اس کی بول ہے شانی ایسے دوگلے رشتے کبھی بھی نہیں نبائے گا وہ صرف اور صرف شانزے کو ہی دل سے اکسپٹ کرے گا اور اسی کے ساتھ ہی رہے گا جب اس کی باری آئے گی اور یہ سب کچھ کہے گی تو پھر بہت دیر ہو جکی ہوگی شانی صاف صاف کہہ دے گا کہ اب ان سب باتوں کی بہت دیر ہو چکی اب ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سجیلا کو اس بات کا انتاظہ ہو جائے گا کہ وہ جو پلاننگ کر رہی تھی بہت غلط پلاننگ کر رہی تھی ایسی اس کی کوئی بھی دال اب نہیں گلنے والی ہے اب اس کا دی اینڈ ہو چکا ہے اور شانی جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے بہت زیادہ خوش ہے موسیقی